اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایمنز موم کیچین تو آج میں آپ کے ساتھ کولسلا کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور یہ ایک سیلڈ کی ٹائپ ہے اور یہ سائٹ ڈیش ہے کولسلا میں نے بہت ساری جگہوں پر ٹرائی کیا ہے بہت سارے ریسٹورنٹس میں میں نے اسے ٹرائی کیا ہے لیکن مجھے اپنے ریسیپی جیسا ٹیسٹ کہیں بھی نہیں ملا یہ نہیں ہے کہ یہ میری ریسیپی ہے اس لیے میں تعریف کر رہی ہوں آپ خود اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیجئے گا اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ہر روز اس کو ٹرائی کریں اور اس کے میری انگریڈینٹس میں گاجر اور بند کو بھی شامل ہیں بند کو بھی گرین والی بھی لے سکتے ہیں اور پرپل والی بھی لے سکتے ہیں اور دونوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پیلر کی مدد سے میں نے پہلے گاجر کو چھیل لیا تھا اور پھر اسی پیلر کی مدد سے میں نے اس کے لمبے لمبے سے سٹریپس بنا لیئے تھے اور پھر ان سٹریپس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا آپ گریٹر کی مطلب سے بھی گاجر کو اس طرح سے گریٹ کر سکتے ہیں اور اب چوب کی ہوئی گاجر کو ایک بول میں ڈال دیں گے اور سائیڈ پہ راکھ دیں گے اور پھر کیابیج کو کٹیں گے اور کیابیج کو آپ نے جولین فارم میں کٹ کرنا ہے یعنی لمبائی کے روح میں اس کو کٹنا ہے اور بہت باریک باریک سا کٹنا ہے اس کو تاکہ یہ سیلیٹ میں یا کولسلا میں اچھا لگے تو بس اس طرح سے بند گوی یا کیابیج کو بھی میں نے کٹ لیا تھا اور اسے بھی بول میں ڈال دیں گے اور یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور اب کولسلا کے لیے میں مزیدار سی ڈریسنگ پریپیئر کر رہی ہوں اور ڈریسنگ کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہوتا ہے کولسلا میں جتنی اچھی بنی ہوگی اتنا اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا سب سے پہلے میں نے 3 ٹیبل سپون ڈبے والی کریم شامل کی ہے یعنی آل پر کی کریم شامل کی ہے اس کے بعد 1 ٹیبل سپون اس میں اورنڈ سکوائش ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اورنڈ سکوائش موجود نہیں ہے تو آپ اس میں اورنڈ جوز بھی یوز کر سکتے ہیں اور پھر 2 ٹیبل سپون اس میں شامل کروں گی میانیس کے اور یہ تینوں چیزیں مکس کریں گے اور اب جو 4ھ انگریڈینٹ اس میں شامل ہوگا وہ گلکوز ڈی ہے اور گلکوز ڈی جو ہے وہ ویٹامنڈ دی کا ریچ سورس ہے اور اس کے علاوہ میں شامل کر رہی ہوں کشمش اور یہ کشمش سے اس کا ٹیس بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تو ویسے ہے تو یہ آپشنل جس کو نہیں پسند وہ اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن کولسلا میں یہ بہت مزیدار لگتی ہے تو بس اب یہ ڈرسنگ بنانے کے بعد اس میں میں نے کیبیج اور کیرٹ دونوں کو شامل کر دیا ہے اچھا اگر آپ کے پاس گلکوز نہیں ہے تو آپ اس میں پاورڈر شگر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ان سارے انگریڈینٹس کو فوک اور سپون کی مدد سے بہت اچھے سے مکس کر لیں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہے تو پلیز آپ لائک ضرور کیجئے گا امید ہے کہ آپ یہ مزیدار سی ریسیپی ضرور ٹرائے کریں گے آپ یہ اپنے بچوں کے لنچ باکس میں دیں یا آپ کوئی دعوت ہو یا آپ کوئی کھانا کر رہے ہوں تو آپ اسے ایزا سائٹ ڈیش رکھیں یہ بہت ٹیمٹنگ لگتا ہے اور بہت مزے کا لگتا ہے انشاءاللہ پھر آپ کے لئے ایک زبردست سی ریسیپ لے کروں گی تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ